اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ رات کو سونے سے پہلے انسان باوضو ہو کر سو جائے رات بھر عبادت خدا کا ثواب ملتا ہے اب یہ غور رکھئے گا بات پہ رات بھر عبادت خدا کا ثواب ملتا ہے تیسرا جملہ آپ پر اعتراض ہے کہ آپ باتیں بھی کرتے ہیں بیٹھ کر پھر تلاوت قرآن کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کو خود اپنے کانوں سے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ایک دن علی کے کاندھے پر ہاتھ لگ کے فرمایا یا علی تیری مثال امت میں ایسی ہے جیسی کہ سورہ اخلاص کی قرآن مجید کے اندر کہ جو سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھے وہ ایک تہائی قرآن کی تلاوت کا ثواب لے جو دو مرتبہ پڑھے وہ دو تہائی تلاوت کا ثواب لے جو تین مرتبہ پڑھے وہ کل تلاوت قرآن کا ثواب لے یا علی تُس سے زبان سے محبت کرے وہ ایک تہائی ایمان کو حاصل کرے جو تُس سے زبان اور دل دونوں سے محبت کرے دو تہائی ایمان کو حاصل کرے زبان اور دل کے ساتھ آزا و جوارے سے بھی اُس سے محبت کرنے لگے تو پورا کے پورا ایمان حاصل کرے تو یا رسول اللہ میں رات کو سونے سے پہلے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہوں وضو کر کے سوتا ہوں تو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی ہوتی ہے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں تو تلاوت قرآن کا پورا ثواب لیتا ہوں مہینے کے تین روزے رکھ کر سائم و دہر ہو جاتا ہوں ہو کوئی ہشیار تو سلمان بنے ورنہ بیکار تو مسلمان بھی بنے کہ توہین نہیں سلوات پڑے محمد وعالی محمد کو ہی نہیں ہے اس لیے کہ معرفت پر ثواب ہے معرفت نہ ہو تو ثواب نہیں ہے